ڈیڈیوز کے ڈیسٹل پلیٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا خوست راجیو شرما اور آج اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں جی ہاں اتر پردیش میں آیوڈیا نگری کی بات کرنے جا رہے ہیں اور آیوڈیا کی بات کرتے ہی بھگوان رام کا دھیان آنا سوابھاوکس آئی ہے کیونکہ رام کی جن بھومی ہے اور رام کی جن بھومی آیوڈیا اس وقت ایک وجہ سے کافی زیادہ لوگ کی چرچہ کا کےندر ہے جی ہاں رام مندر کے چلتے ایک جنوری دوہزار چوبیس میں رام مندر میں پوجہ آرچنا ہوگی اور تاریخ جو بتائی گئی ہے قریب 23 جنوری کے قریب کی بتائی گئی ہے اس کا ادھاٹان ہوگا رام مندر کا ادھاٹان ہوگا پردھان منتری نارندر موڈی بھی جائیں گے 22 جنوری کی بات ہے لیکن رام مندر ایک طرف ہے آیوڈیا پچھلے کئی سالوں سے پچھلے تین چار سالوں سے ایک اور چیز کی وجہ سے کافی زیادہ پرسدھی حاصل کرتی چلی جا رہی ہے اور آیوڈیا اپنی پرسدھی حاصل کر رہی ہے آیوڈیا میں ہونے والے خاص طور پر رام کی پیڑی پر ہونے والے دی پوچسو کے ذریعے ہر سال ایک ایک کر کے آیوڈیا میں ہونے والا دی پوچسو جلائے جانے والے دیو کا ایک ریکارڈ بناتا جا رہا ہے پچھلے سال کی بات کریں ٹھیک اس سے پہلے والے سال کی دشائرے کے آس پاس جو دی پوچسو ہوتا ہے اس دی پوچسو میں قریب قریب سولہ لاکھ دیے جلائے گئے تھے پچھلے سال سولہ لاکھ دیے اور اس کے چلتے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا گیا تھا گینیز بک کے آدھکاری وہاں پر موجود رہتے ہیں وہ اس ورلڈ ریکارڈ کو وہاں پر نوٹ کرتے ہیں اور پھر اس ورلڈ ریکارڈ کی گھوشنا بھی کرتے ہیں تو گینیز بک کے یہ ادھکاری ہر سال وہاں پر پہنچتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ ہر سال ٹارگٹ کو بڑھا دیا جائے گا اور ایک نیا ریکارڈ آستے تمہیں آ جائے گا آپ کہہ رہے ہوں گے اس کا مطلب جو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں ورلڈ ریکارڈ سے جڑی ہوئی ہے جی آئے ایک دم صحیح پہچانا آپ نے اس بار بھی ورلڈ ریکارڈ ہے ان دیوں کا ہی ورلڈ ریکارڈ ہے اور اس بار جو ورلڈ ریکارڈ یہاں پر بنایا جانے کی تیاری ہے پچھلی بار سولہ لاکھ کے قریب دیئے تھے اس بار کہا گیا ہے کہ اکیس لاکھ دیئے یہاں پر جلائے جائیں گے لیکن عوض یونیورسٹی جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اس کا سارا پلان بنانے کی ذمہ داری دی گئی ہے اس نے کچھ اور سوچا ہوا ہے اکیس لاکھ دیئوں کا تو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ اکیس لاکھ دیئے یہاں پر جلائے جائیں گے لیکن عوض یونیورسٹی کی اگر مانیں تو عوض یونیورسٹی نے یہاں پر جو تیاری کی ہے اس ستائیس لاکھ دیئوں کو جلانے کی تیاری کی ہے اور ستائیس لاکھ دیئوں کے ساتھ انہوں نے تیس لاکھ باتیوں کا بھی آرڈر کیا ہے جو دیئے میں لگائی جائیں گی اب گینیز بک ورڈ ریکوڈ کیا کہتا ہے کہ جلایا جانے والا جو دیا ہے وہ کم سے کم چالیس منٹ تک جلنا چاہیے یعنی جو قوانٹیٹی تیہ کی گئی ہے اس دیے میں تیل کی وہ قریب چالیس ایمل کی قوانٹیٹی تیہ کی گئی ہے کہ اس حساب سے اس میں تیل ہونا چاہیے اب اس حساب سے اگر تیل دیکھا جائے اور ستائیس لاکھ دیوں کے بارے میں سوچا جائے تو ایک بہت زیادہ تیل ہو جاتا ہے تو آپ کو ہم یہاں پر بتا دے قوانٹیٹی کہ ایک لاکھ لیٹر سرسوں کا تیل اس دوران استعمال کیا جائے گا اور اس بار ہر ایک کو ایک ایک لیٹر کی بوتلوں میں تیل دیا جائے گا جس سے تیل کا ویسٹیج نہ ہو اور یہ سارے دیے چودہ بھائی چودہ فٹ کے ایک بلوک میں لگائے جائیں گے رام کی پیڑی کا پورا علاقہ تو سجائے جائے گا ہی جائے گا اس کے ساتھ سریو کے جو گھاٹ پھیلا ہوا ہے اس سارے گھاٹ پہ دیے لگا جائیں گے تو اس بار ایک بڑا حصہ کور کیا جائے گا سولہ لاکھ سے گیارہ لاکھ دیے بڑھائے جا رہے ہیں ستائیس لاکھ دیے ہونے جا رہے ہیں لہٰذا ایک بڑا یہاں پر ایریا ہو جائے گا اور اس کے چلتے جو پورا سریو کا گھاٹ ہے جو رام کی پیڑی ہے جہاں پر خاص آئیوجن ہوتا ہے وہ ایسی جگمکاتی دیکھے گی جس کی تصویریں دیکھیں گے تو لوگ لیکن بھولا نہیں پائیں گے اور اس جگہ ان دیوں کی جو چمک ہے اسے دیکھنے میں بھی جا چکا ہوں پچھلے سال ہی میں تھا جب یہ ریکارڈ بنا تھا تب وہاں پر کیا ستی تھی میں جانتا ہوں اور اس بار میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس بار جو نیا ریکارڈ ہے اس کو لے کر کتنا بڑا خشیترفل ایسا ایریا ایسا ہے جہاں پر کافی زیادہ روشنی اور چمک ہوگی بڑی خاص بات یہاں پر ایک یہ ہوگی کہ ستائیس لاکھ جو دیئے جلائے جائیں گے وہ دیئے مشین سے تو آ نہیں پائیں گے وہ دیئے آئیں گے کمہاروں کے پاس سے تو کمہاروں کو آمدنی ہونے والی ہے ایک لاکھ لیٹر سرسو کا تیل استعمال ہوگا یعنی سرسو کے تیل کا پیو ہوگا جو کولو ہیں جہاں پر پیرائی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں ان چھوٹے لوگوں کا کافی فائدہ ہوگا اس کے ساتھ باتی روئی کی باتی جو بنانے والے کٹیر ادھیوگ ہیں ان کا بہت فائدہ ہوگا تو ایک آئیوجن فائدہ بڑا تصویریں آپ کو دیکھنے کو ملے ضرور دیکھئے گا اگر آپ کا آئے ادھیا جانے کا منوہ آپ جا پائیں ضرور جائیے گا کیونکہ یہ تصویریں once in a lifetime جیسی تصویریں ہوتی ہیں ایک بار موقع آ پاتا ہے اس طرح کی تصویروں کو دیکھنے کا تو گینیز بک آف ورڈ ڈیکارڈ بننا تہے ہے لیکن ہم اس کا حصہ بنیں گے کی نہیں بنیں گے یہ ہمارے سوچنے کے اوپر ہیں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اس امید کے ساتھ کہ آپ کا بھی من کر رہا ہوگا کہ اس بارہ یہ ادھیا تو ہو ہی ہیں بھگوان رام للا کے درشن کر لیں ہنمان گڑی ہو لیں اور ان دیوں کی چھٹا کو بھی دیکھ لیں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکر